مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی اگر بچے ہو گالوے چو ہو رہے ہاں تو سن کی سمجھے سی میں منتحاں جی آگائی صاحب دی کب آؤ سانس بھی لینے دے پھول بھی انجن کر دیں گالوے چو ہو رہے چلے ہو اہمیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے علم الدین دے پیر جم دیتے ہاں ترخان دا پتر تے ویک کی بھی قرآن نہیں سی پڑھے آؤ مہتیس حلی پوری سن سید بھی سن حضور دا خون بھی سن تے لوگاں دیاں چیخہ نکڑ گئی ہیں انہوں نے کہا شاید یہ کی کی ت تو اسی سید ہو کے دے پیر چمیں ترخان دے پتر دے دا ویک کی بھی قرآن نہیں پڑھے آؤ اسی ممتاز قادری دی کالس واسدے کر دیا ساڑھے بھٹے آنے سانو سبق کے دیتا آپ نے چھے لکھ مجمع میں پیر چمیں چھپ کے نہیں چمیں بھائی پیر جماعت علی شاہ صاحب پیرن تے مرید کے کہن کے ایک منڈے دے پیر چمیں جی دی داڑی بھی نہیں آئی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے چھے لکھ بندے دی موجود کی علم الدین دے پیر چم کے ت لوگا دیا چیخہ نکڑیاں گئے شاہ جی اے کے کیتا ہے آپ نے فرمایا ہو چلے ہو میں علم الدین دے پیر کان چمیں انہیں میرے نانے دی عزت دے پیرہ جی دیتا ہے ایک گوندہ مولی عبدالکوی جی دی ٹوپی اور کڑی پاندی کندیل اس نے اڑی کر لیے رون اڑی بات ایک مولوی ہووے جی دی ٹوپی کندیل کڑی پاندی ایک مولوی خاتم اسے نے جڑا اپنی پگڑی ممتاز قادری دے پیرہ دے رکھی دا مولوی ہیں نہیں سمجھائی مولوی ہیں مولوی ہیں جی فرق ایک دی ٹوپی اداکار پاوے دوسری دی پگڑی میں ممتاز قادری دے پیرہ دے اس واسے رکھی سی میں کا جناب آپ نے دے یوں بڑی کوشش کی تھی جیلمی سیان پرچی بھی سا ہے ظلم بھی انہیں کی تھی پچھے ہی نہیں ہٹے آپ نے درموں بڑی کوشش کی تھی کہ میں پکڑی توڑے پیرہ دے اس واسے رکھ رہا ہوں کہ حضور دی بارگاہ پہ شکایت نہ لانا ہے ایک مقصد کہ میں آکھے جا کے آئے اے نہ کہہ دینا حضور دوڑی امت کچھ نہیں کی تو میں آکھے جناب آپ نے اپنی طرف حال ساری ہیں مہم تک کی تھی آنے بسی پچھے کسے گوڑوں نہیں رہے توجہو جی بسی یکم توجہو غازی ممتاز صاحب دے والے صاحب کہنے لگے دو پچھے پولیس آڑے آگئے ہیں انہاں جھات پائی تھے ممتاز قادری پھر لیٹ گیا انہاں کہا آبا جی صرف توانو دس ناسی شہید کے میں زندہ ہوندھا بس اللہو جی میری گفتگو ختم یکم اکتوبر بسی میں بس رہنے کا ہے توڑی شکر کرو اتنے بھی بول گیا ہے توڑی محبت نہ توجہو یکم اکتوبر نے توسی آنے ہے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے کوئی ایک مولانا صاحب گھرائے تھے وہ بچے نے اپنا ہاتھ کٹ دی مولانا نے چاہیدہ تقریر اپنے حساب نہیں کرنے لوگ ہیں تھے گاٹے ہیں تھے چڑھ کے دین مت بیان کرنے اپنی چیپ ہے جو سنیاں آنے ہیں ساڑھے کوئی پیسے کوئی نہیں نا ساڑھے کوئی ایران دا پیسہ ہے نا سعودی عرب دیر آلن ایک دن ضرور ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہِ وفا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا بس ٹھیک ہے تسی سنیاں آنے ہیں بلکہ اے جڑے پنٹی پٹی آڑے گجرم والے گجرات کسور اے اکاڑا تسی تے ہو میز بان ہنسی تے لنگر بھی چلانا ہے اے نہیں مدد تسی بار جاؤ لنگر کھان تسی اپنے گھروں کھا کے آنے ہیں مہمان اوہن جڑے کراچیو آ رہے ہیں مہمان اوہن جڑے پشاور تو آ رہے ہیں مہمان اوہن جڑے کوئٹو آ رہے ہیں مہمان اوہن جڑے مزفر آباد میر پر آزاد پشمیر تو آ رہے ہیں پنٹی پٹی آڑے کوئی مہمان نہیں مدد تسی بھی اتھے لینج لگ جاؤ آپ نے یہ دے گا ناڑ رکھ کے لیا ہو میں پہلے دس رہا زاڑے کو اتنا انتظام کوئی نہیں بھی بیلکل پنٹی پٹی آڑے کھا کیا ہوا بلکہ ناڑ پکا کے لیا ہوا یارہ کوئی نہیں رسول اللہ ناڑو ایک سوداکار کے تو بیکھو بڑیاں بڑیاں رہتی لوگ جاندیں بکھ ناڑویں جاگ دے رہے ہیں میرا جدو حادثہ ہویا نا میں نے پانچ منٹ نید نہیں سیاں دی نیندیاں گوڑیاں میں نے دیتیاں میرا پتر کوڑ بیٹھا سی سارے نہیں ہیں سی بھئی حضرت صاحب اکواری سو جاندی میں نے نید ہی نہیں سیاں دی بہتر بہتر گھنٹے میں جاگ دائی رہاں دا سی کہ میں نے داکٹر گھنڈ آئی گوڑی دے ہو نید آئی وہ میں نے نید آئی گوڑی دے دیتی پانچ منٹ بعد پھر میرا یا کھل گئی میں اپنے منٹے گوڑ پچھے آدھا کہا کتنے گھنٹے سویاں گھنڈے لگے پانچ منٹ سویاں گھنٹے گھنڈے سویاں یار اس دی پناہ راتہ میں اللہ نے سکھا دیاں بڑایاں دکھا دیاں کوئی راتہ نہیں ہو اے دعا منگیا کرو جاگتے بندے دکھ بنا بھی جاندہ تسی حضور باستے جاگو گے مالک کتنے کرم فرمان گے جاگتے بندے آپنی برات باستے بھی رشتہ داریں دیں نو وجہ آ رہی دس وجہ آ رہی دو وجہ آ رہی تن وجہ آ رہی لوگ جاگتے براتہ باستے بھی نکت باستے بھی جاگ پاندے جی تسی رسول اللہ باستے جاگو تے پھر اتے حاضر ہی نہیں لگنی کہ جی اسی بس آئے سی تے پھر داتا صاحب ٹور گئے اسی آئے سی تے پھر جراب وہ چڑیا گھر وے کھڑ چلے گئے وہ دن کوئی چڑیا گھر نہیں وے کھڑا اتسی بیڑا ہے تے لبیگتے نارے لانے کیا ہوں جی مولانا فیضان تے چار چار فٹ زمین کو اچھڑ کے نارے لانے اتے تاڑ پکھے نا تو انہوں تاں نہیں اچھاڑ رہے ڈی چاو کے جیسے انہوں اچھاڑیا اچھے تاکو پریشانا اتھ دیوار بنا دیتی نے میں آکھا کوئی اور دیوار نہیں توڑ سگدہ پتروں جدو اسی آئے بیکڑا پھر اس دیوار بندہ کے میں تو انہوں کوئی ہو گئی غلط فہمی اے جاگ اٹھے ہیں اہلے سنت جڑے مولانا پڑھ رہے سن حقیقت بات ہے پاور تو ہڑے کوڑے کسے کوڑ دی اے پاور کوئی نہیں اے ہی پاور سی جڑے جناب ساڑے تن لکھ دے مقابلے پینتی ازار صحابہ نو لے گئے جنگ جرمو کے جڑا ساڑے تن لکھ بندہ ادھر کھڑا سی صحابہ دی تعداد پینتی ازار سی تے صحابہ پھر بھی نابینے بھی چلے گئے ہاتھ کٹے ہوئے بھی چلے گئے بدری بھی چلے گئے یہ تے کہنے ہیں حضرت صاحب میرے ڈھٹے کرد سی دسو جی نابینہ صحابی بھی اتھے چلے گئے ہاتھ کٹے ہوئے حضرت عمر بن توفیل توسی بھی چلے گئے قدر والے صحابہ بھی چلے گئے عوض والے بھی چلے گئے عشر مبشرہ بھی چلے گئے جرنیل بھی سارے چلے گئے اتھے مولانا صاحب تقریب کر کے پارے ناد خان ناد پڑھ کے پارے کاری تلاوت کر کے پارے قوم پلاٹ پڑھ کے پارے دین دا کم گنے کرنے کم کرو کم کرو رسول اللہ دے دین دا اہمیں اتھے دین نہیں آنا دین دا ہی آنا تو اسے جا کے نعرہ لاؤ لبیگ دا اتھے نعرہ لانے وہ کمران کہندہ ہے کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ لبرالزم کی طرف جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ لبرالزم اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مذہب نہ ہو اسی اتھے لبیگ دا نعرہ لانے لکھانے نعرہ لانے اتھے لکھانے نعرہ لانے دسنے کہ قوم لبرالزم کی طرف نہیں جا رہی حضور کی غلامی کی طرف جا رہی لبیگ لبیگ توجہو جی یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 میں ہلا ہاتھ کھڑے کر آئے تو اڈے کوڑ نہ کوئی چنددہ اعلان کیتا ہے نہ تو اڈے کوڑ کوئی وعدہ لیا ایک کل ضرور ہے کہ تیس ستمبر نو اپنے دل کو ضرور پشنا یار حضور تے غلامہ بلایا تے او دو نمبر بھی نہیں بھی چوک بھی بیٹھے رہے تے ساڑھے ہونا کانڈ نہیں لگن دیتی ہاں جی ہاں جی ہسی حکومتی چمچے گھیریاں نہیں کیتی ہاں جی میں تے بیس سالہ اپنی نوکری بھی حقافتی چھڑ دیتی وہ کہنے ساں حضور دیتا تو تے گل نہیں کرنی میں کہا اللہ ہوئے نہیں گل کرنی گل کیوں نہیں کرنی کیوں جی تے ہونوی میری جیبا جو لکھا روپاہ ہونے میں گنے ہوئے کوئی نہیں کیوں جی گوڑ لکھ پت جی جدو میں نے لیا گیا نا تے کہنے کہ سپاہی کے مولوی اپنی جیبا خالی کر ضرور ہے تے پیسے رکھ دے باقی سانو دے ایسی تیرے گھر دے دے آنگے میں دو ہاں جیبا جو گٹے تھے ایک لکھٹ تالی ازار روپیہ نکڑیا کہنے کہ مولوی اتنے پیسے کی تھولانا میں کہا جنادہ پیرا دے نہ ہو دے میں تسی دے دو چبھی ازار میں ابو رکھے آتے باقی ایک لکھتے چبھی ازار جڑا نا او میں کہا یار میرے گھر دے دے دس سو یار ایک مولوی چانوی نہ سکتا او دی جیبے جو دعا پاسو پیسے کدھ رو آگئے یہ سرکار کا در ہے اگر شاہاں تو نہیں اس واسطے تسی حضور دے اور بھی میں نے پانچ ویزے دی ایسی پیشکاش پانچ بندے دے ویزے دے آج کر کے آجاؤ پانچ لکھ روپیہ بڑھ دے میں کہا نہیں جانا ایتھے پیرا دینا ہے حضور دی عزت پانچ ویزے مل جانا آج دے کہنے بڑے خادم نال لے جا پانچ بندے دے تو آج کر میں کہا نہیں جانا پوری دنیا دے پیشکاش ہے ہر ملک دی ایک واری آو مولانا او میں کہا نہیں آنا سانو پہتھے روٹی مالک نہیں دے رہے نہیں آنا کہا نہیں حضور کے لئے میں کہا حضور کے لئے یہ آن کام کر رہا ایک بندہ ربضان شریفیت کیا کہا لگا جی میں رسول اللہ کو اجازت لے کیا یہاں تو آڈی تو آنو ان جانا پیڑا ہے میں کہا حضور نے نہیں فرمایا تانو فرمایا تو اپنی گل کا میں نے کہا آرڈر نہیں ہوئی گال کی ہوئی میرے آقا تے سامنے میں چلا جا ہوا تھے حضور فرماڈوں سے میرے دین تے پابندیاں لگ گئی ہیں سپیکر اتر گئے ہیں پیر میرے لئے شادی کتاب تے پابندیاں لگ گئی ہیں علماء تے فور شدور لگ گئے ہیں مقدمے مصطفیٰ جانے رحمت پڑھنے پر پابندی ہے تو ادھر کیا لینے آیا ہو تو پھر مالک تے بے کرے اس گل ختم لطف سجن دم بدم لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا انجوی سجن کوٹ لکپتی کھل کر رہے ہیں انجوی سجن واہ واہ رہے گا یوہی ان کا دوسری اعلان تو آڑی بڑی میرے پانی میں نے اترام نہ جان دینا ہے تو سا میری ویل چیر اینڈ دباب دےو کہ کیا نو بھی مولی مر جائے یہ تسی چاہتے ہو تو میں مر جانا ہے سانو کے پریشانی انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ یہ نہیں تو اتنی گرمی سلام نہیں لینا میں تو انہوں تو اتنی سلام کرلو